اسلام علیکم بیورز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرا اس کوکنگ کارلر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی زبردست نان خطائی کی ریسپی جی ہاں تو یہ بنانا اب بہت ہی ایزی ہے بہت کم ٹائم میں آپ خود سے ان کو گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہ نان خطائی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کڑاہی کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے ساتھی ہم اس کا بیٹر تیار کر لیں گے ایک بول میں ہم نے ڈالنی ہے سب سے پہلے شگر جی تو چینی جو ہے وہ ہم نے ہاف کپ لی ہے اس کو پیس لینا ہے اور اس کو بھی ہم نے چھان لینا ہے تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کچھ سرات جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں وہ ہم نے اس کے اندر سے نکال لینے ہے چھان کے اب ہم اس کے اندر ریٹ کریں گے ایک کپ بیسن بیسن کو بھی ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے جتنا ہم نے بیسن لینا ہے اتنا ہی ہم نے میدہ لینا ہے ایک کپ ہم نے بیسن ڈالا تھا تو ایک ہی کپ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میدے کا اس کو بھی چھان لیں گے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کی تین سے چار عدد الائچی جس کو ہم نے پاورڈر بنا لیا ون ٹی سپون ہم نے بیکنگ پاورڈر کا ایڈ کرنا ہے اور ایک چھٹکی جو ہے وہ بیکنگ سوڈا اب ان ڈرائی انگریڈنٹس کو اچھی طرح سے ہم نے پہلے مکس کر لینا ہے اب ہم نے لینا ہے گھی گھی کو ہم نے میلٹ کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کو ایڈ کرتے جانا ہے اور سہاد سے اس کو گوند لینا ہے کوئی بھی بسکٹ بناتے ہوئے یا نان خطائی وغیرہ بناتے ہوئے ہم نے آئل جو ہے وہ یوز نہیں کرنا ہمیشہ گھی یوز کریں گے آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ڈالڈا گھی ہے اس کو ہم نے میلٹ کر لینا ہے پہلے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے گوند لیں گے تو یہ دیکھیں سمودھ سا جو ہے اس کا ٹیکسچر ہے اس طرح سے ہم نے گوند کے اس کی جو ہے دو تیار کر لی ہے اب ہم نے بیکنگ کے لیے پلیٹ کے اندر کور لگا دیں گے اس طرح سے ہاتھ سے اس کی شیپ بنا لیں گے آپ چاہیں تو چھوٹے سائز کے بنا لیں چاہیں تو بڑا سائز کر لیں یہ تھوڑا سا جو ہے یہ بیک ہونے کے بعد رائز ہوگا تو اس کا سائز جو ہے وہ اس سے ڈبل ہو جائے گا اس طرح سے گول شیپ اس کی ہم کر کے سارے جو ہیں اے ون بائی ون بنا لیں گے چینل پہ نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فیملی اور فرنڈز میں بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہیں آپ ایک تفہہ اس کو بنائیں گے تو بزار سے لانا بھول جائیں گے یہ بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے سارے جو ہیں وہ راؤنڈ شیپ میں بنا لینے ہیں اسی طرح سے ہم نے ایک دوسری پلیٹ میں بھی رکھ لیے ہیں اس پہ ہم نے کور نہیں لگایا جسٹ اس کو آئل لگا کے ہم نے میدے سے ڈسٹ کر لیا ہے اب ایک انڈا لیں گے انڈے کو اچھی طرح سے پھینڈ کے اس طرح سے ہم نے برش کی مدد سے اس کو ایک واش کر لینا ہے اس طرح سے ایک ٹائم میں ہم سارے جو ہیں وہ تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں کڑا ہی جو ہے وہ پری ہیٹ ہو چکی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگے اس کو اب ہم نے اس کے اندر پلیٹ رکھ لی ہے تو یہ تیس سے چالیس منٹ کے اندر اندر جو ہیں وہ بیک ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کچھ جو ہیں وہ ہم نے سیمپل بنائی ہے کچھ جو ہیں اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے آرمنڈ لگا کے تھوڑا سا اس کو گارنش کر لیا ہے اب چاہیں تو کوئی بھی نٹس لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھیں یہ دوسری کڑا ہی میں پلیٹ جائے گی اس میں ہم نے سوٹ نہیں ڈالا سوٹ کے بغیر بھی آپ جو ہیں اس کو بیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ فورٹی منٹس ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہماری خطائیاں تیار ہو گئی ہیں کلر کتنا پیارا آیا ہے اب اس پلیٹ کو ہم نے نکال کے پلیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے تو یہ جب تک تھنڈی نہیں ہو اس کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں دوسری پلیٹ بھی ہماری ریڈی ہے جب بلکل تھنڈی ہو جائے تو اس وقت ہم نے ان کو پلیٹ سے نکالنا ہے گرم کرم کو ہم نکالیں گے تو وہ ٹوٹ سکتی ہیں زبردست ہی ہماری دیلیشیس ہی نان خطائیاں تیار ہیں آپ بھی لاس بھی ٹرائے کیجئے گا میں ملوں گی آپ کو نیکس ٹرائے سے